کیسے ہیں آپ سب امیر کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اللہ کی نعمتوں کو انجائے کر رہے ہوں گے تو میرے ہیلڈی اور سمپل فوڈ ریسیپی چینل میں میں آج آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں انتہائی سمپل دال چاول دال چاول کے لئے جو ہم انگریڈینٹس لیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں میں نے چاول چاول واش کر کے میں نے ان کو آدھا گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا یہ مکس دال دال مونگی اور دال مسور دونوں دھولی ہوئی ہیں اور ایک بڑے سائز کا لیا ہے پیاز اور دو میڈیم سائز کے لئے ہیں ٹومیٹو پھر لیں گے نمک نمک ہم نے چاولوں میں بھی ایڈ کرنا ہے اور دال میں بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے گا ثابت گرم مسالہ لیا ہے ہرا دھنیا لیا ہے لیسن کا پیسٹ لیا ہے ہری مرچے لی ہے اور سرخ مرچ پاوڈر لیا ہے اور حلدی لی ہے چلیں اب ہم دال چاول بناتے ہیں اس میں یہ آئل دور رہی ہوں اس میں ہم جوہینہ پیاز فرائی کریں گے ہو رہے ہیں اب اس میں میں نا یہ گرم مسالہ ڈال دوں گی جس میں زیرہ اور ساری وہ دار چینی ساری چیزیں ہٹیں گی ابھی تھوڑا سائن کو فرائی کریں گے یہ میں نے پانی لے لیا ہے دال بنانے کے لیے دال اس میں ڈال دوں گی اور جوہینہ یہ اچھے سے صاف کر لیں گے ہم اور ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹومیٹو اور یہ ہو گیا نمک ڈال دیں گے حلدی ڈال دیں گے اور یہ سرخ مرچ ایڈ کر کے ہم اس کو نا پریشر پہ کوئی پانچ منٹ تک ڈال کو گرائیں گے پانی لے چاول کوئی یہ ایک بارٹی اب میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی ڈیڑھ بارٹی کر کے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کرنا ہے اور ہری مرچیں بھی ڈال دوں گی جب اس کو بوائل جوش آنے لگے گا تو میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی یہ دیکھئے ماشاءاللہ بڑی پیاری کشبو آ رہی ہے آپ نے اگر چاولوں کو اچھے سے بھگویا ہوا ہو تو پانی تھوڑا کم ڈالیے گا بلفرض آپ کے پاس دو گلاس چاول ہے تو چار گلاس پانی ڈالنے کے بجائے آپ نے اڑھائی یا تین گلاس پانی ڈالنے ہیں اس طرح سے چاول آپ کے ٹوٹیں گے نہیں پانی ہمارا کشک ہو گیا ہے اب میں اس میں دھنیا ایڈ کر کے اس کو دم پہ لگا دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ڈال کو چیک کرتے ہیں تڑکہ وغیرہ لگاتے ہیں دیکھیں ڈال کو میں نے کوئی پانچھے منٹ پریشر پہ لگائی تو اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو لگاتی ہوں تڑکہ تڑکے کے لیے آئل ڈال دیا ہے اب میں صرف اور صرف اس میں لیسن ڈالوں گی اسے تھوڑا سا فرائی کر کے ڈال بھی ڈال دوں گی لیسن جو ہے براؤن ہو گیا اب ہم اس میں ڈال لیں یہ دیکھیں بڑی پیاری کشبو آ رہی ہے سوندی سوندی کشبو اور جو ہےنا ہماری ڈال بھی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم ڈال چاول پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے دیکھیں میرے ڈال چاول ریڈی ہو گئے ڈال کا ٹیکسچر دیکھیں کلر دیکھیں بڑی پیاری خشبو اٹھ رہی ہے دل کر رہا ہے ابھی اسے ہی میں سٹارٹ کر دوں کھانا اور چاولوں کی آپ شیپ دیکھیں چاول بلکل نہیں ٹوٹا ہے بڑی پیاری پیاری خشبویں اٹھ رہی ہیں آپ اس ریسیپ کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تھینک یو ٹیک کیر اللہ حافظ د؟ د!!! د профیانگید توڼilli انشاءاللہ سبسکرائب کریں ojی سن entend totally لیکن کریں